اسلام علیکم to all of you آج میں آپ سب کو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا مہمانوں کی ضیافت کا ایک خوبصورت واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے اپنے بوک اور پریشانی کی حالت کی اطلاع دی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھروں میں آدمی بیجا لیکن تمام گھروں سے کہیں کچھ نہ ملا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کیا کوئی شخص ہے جو ان کی ایک رات کی مہمانی قبول کرے تب ایک انساری صحابی رضی اللہ عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ میں مہمانی کروں گا وہ صحابی اس شخص کو اپنے گھر لے گئے اور بیوی سے فرمایا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمان ہے ان کی خدمت کرنا اور اس خدمت میں کوئی قصر نہ رکھنا اور کوئی بھی چیز چھپا کر نہ رکھنا ان کی بیوی کہنے لگی کہ خدا کی قسم بچوں کے قابل کچھ توڑا سا رکھا ہے اور جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے وہ صحابی فرمانے لگے کہ تم ایسا کرو کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور جب وہ سو جائیں تو کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھ جانا اور تم چراغ کو دروس کرنے کے بہانے سے اٹھ کر اس کو بجا دینا چنانچہ جب دسترخان بچھایا گیا تو بیوی نے ایسا ہی کیا اور دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقہ سے رات گزارے اس واقعہ پر ایک آیت نازل ہوئی اور جس کا ترجمہ یہ ہے اور ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حکم پر جان قربان کرتے تھے یہ تو پھر ایک رات کی زیافت تھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سب عزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے ملی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں تو دنیا میں بھی عزت ہے اور آخرت میں بھی عزت ہے اسی بات کے اختتام پر میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ